بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں کال پر بات کرتے ہوئے اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوں اتنی دیر میں میرے کندے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہاتھ کی جھرییاں بتا رہی تھیں کہ یہ انسان بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے میں پیچھے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ سامنے کھڑی بڑی خاتون مجھ سے مخادب ہوتے ہوئے بولی تھی بیٹا زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے رہا کرو جس حال میں بھی رہو شکر ادا کرتے رہا کرو اس بزرگ خاتون کے مو سے نکلنے والے الفاظ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اجڑی ہوئی شخصیت چھلنی روح اور لرستے ہوئے میلے کچھلے جسم کے برقس تھے خاتون دماغی معذور اور مانگنے والی لگتی تھی جبکہ الفاظ کسی فلوسفر سے کم نہ تھے لہٰذا میں نے کال بند کی اور خاتون سے بات چھت کرنے کا سوچا اسے قریبی ڈھابے پر لے جا کر ایک چائے اور تین کیک منگوائے خاتون کی زد کے باوجود میں نے اپنے لیے چائے نہیں منگوائی کیونکہ میری جیب اس کی اجازت نہ دیتی تھی جب خاتون لوازمات سے فارغ ہو چکی تو میں نے ان کو مخاطب کر کے زوال کی آخری حد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات دھوراتے ہوئے کہا بیٹا زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی جس حال میں بھی رب رکھے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو میں ہونکوں کی طرح بزرگ خاتون کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا وہ میری حالت سمجھ گئی اور اپنی کہی گئی بات کے لیے اپنی آب بیٹی سناتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے والد صاحب اپنے گاؤں میں غریب ترین انسان تھے وہ سائیکل پر پھیری کرتے تھے کئی بار گھر میں فقط بچوں کے لیے روٹی بنتی والد صاحب اور والدہ کے لیے کھانا نہ بچتا تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتے بینہ شکوہ شکایت وقت تحجد میرے والدین اٹھتے تحجد اور فجر ادا کرتے والدہ صاحبہ ناشتہ بنانے لگتے اور والد صاحب پھیری پر جانے کی تیاری کرنے لگتے میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی لہٰذا والدہ صاحبہ کے ہمراہ گاؤں کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کچھ کے لیے جاتی رہتی تھی اور سوچتی تھی خوش قسمت تو یہ لوگ ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اور دل میں ایسے ہی محل میں بسنے کے خواب دیکھتی رہتی تھی چونکہ غریب خاندان اپنے بچوں کی شادی جلد کر دیتے ہیں لہٰذا میرے والدین بھی میری شادی کی کوشش کرنے لگے مگر وہ اپنے جیسے غریب گھروں کے لڑکے لاتے جنہیں میں رج کر دیتے یہاں تک میرے والدین اکتا گئے اور انہوں نے میری پسند کا پوچھا تو میں نے پچھلی گلی میں مقیم توحید کا نام لیا جو کہ والدین کے ساتھ کینیڈا میں سیٹ تھا اور ہر سال سردیوں میں پاکستان آتا تھا کیونکہ میری نظر میں ہم لوگ زوال پذیر تھے ان پر اروج کا موسم تھا میری بات سن کر والد صاحب نے کہا کہ اپنی حیثیت کے حساب سے خواب دیکھو وہ لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں میں نے صاف صاف کہہ دیا شادی کروں گی تو وہاں ہی کروں گی ورنہ نہیں لہٰذا میرے والدین نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور باقی بہن بھائیوں کی طرف متوجہ ہو گئے وقت گزرتا گیا میں نے توحید کو محبت کے جال میں پھانس لیا مگر اس کے گھر والے مجھے اپنی بہو بنانے پر رضا مند نہ تھے میں نے توحید کو محبت کی خاطر اس کے والدین کے سامنے کھڑا کر دیا یہاں تک شدید اختلافات کے باوجود توحید نے مجھ سے کوٹ میرچ کر لی اس کے والدین اس سے لا تعلق ہو گئے اور وہ یہاں ہی پاکستان میں رہ گیا جبکہ دوسری طرف میرے والدین نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور میں فقط توحید کی ہو کر رہ گئی تو توحید مجھے لے کر لاہور شہر منتقل ہو گیا کینیڈا میں اس کے والدین کا ذات بزنس تھا لہٰذا یہاں محنت مزدوری اس کے بس کی بات نہ تھی جون جون اکاؤنٹ میں موجود پیسے ختم ہونے لگے میرے شوہر کی محبت بھی ختم ہونے لگی یہاں تک کہ ہمارے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے اور اب توحید بینا بچوں کی پرواہ کیے مجھے مارنے پیٹنے لگا پہلے ہم لوگ گلبرگ میں مقیم تھے پھر جب پیسے کم ہوئے تو کینٹ منتقل ہو گئے اور جب اکاؤنٹ میں موجود رقم بالکل اختتام تک پہنچی تو ہم لوگ غازی آباد مغلپور منتقل ہو گئے اب گھر کا کرایہ تک دینے کے پیسے نہ تھے میرے شوہر کے سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا وہ مجھے مار پیٹ کر لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے بھیجتا یہاں تک کہ پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے تو مجھ سے بھیک منگواتا مجھے لگا اصل زوال یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ زوال تو کچھ بھی نہیں تھا اب مجھے اپنا جھوپڑی نمہ گھر یاد آتا جہاں میرے والدین چاہے بھوکے سو جاتے مگر مجھے پیٹ بھر کر کھانا ملتا میں بیمار ہوتی تو دوا ملتی چاہے میرے والدین خود بیمارے کی حالت میں بستر پر گل جاتے اب مجھے والدین کی شکر گزارے کی سمجھ آنے لگی تھی مگر آزمائش ابھی باقی تھی جب حالات انتہائی دگرگو ہو گئے تو میرا شوہر مجھے دو بچوں سمیت طلاق دے کر واپس کینیڈا چلا گیا اور میں یہاں بھیک مانگ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کو پالنے لگی یہاں تک کہ جب میرے بچے جوان ہوئے تو میرا بیٹا ٹریفک حادثے میں مر گیا تب مجھے لگا کہ اب میں زوال کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہوں اس سے زیادہ زوال پذیر نہیں ہو سکتی خیر میرے بچے کی موت کے بعد میری والدہ جو کے زندہ تھی انہوں نے میرے بھائیوں کو بھیجا اور وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اب کی بار مجھے یہ گھر کسی جنت سے کم نہیں لگا تھا جہاں عزت سے دو یا تین وقت کی روٹی بستر پر مل جاتی تھی میری والدہ مجھے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتی کہ بیٹا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہا کرو ہم جس حال میں بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات عامال کے حساب سے ہم اس رتبے کے بھی قابل نہیں ہوتے مگر میں اپنی ماں کو جواب دیتی کہ اس سے زیادہ زوال انسان کو کبھی نہیں آسکتا یہاں تک کہ میری والدہ مجھے سمجھاتے سمجھاتے چل بسیں اور مرتے وقت انہوں نے جو مجھ سے آخری بات کی وہ بھی نصیحت ہی کی تھی کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائی سے نکلنا چاہتی ہو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے لئے بہتر کرتا ہے میں ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرانے لگی کہ ہم لوگ زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں مگر میری والدہ نے میرے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی جلد ہی ان کی روح ان کے جسم کے پنچرے سے آزاد ہو گئی البتہ ان کی نصیحت مجھے ان کے زندگی میں سمجھ نہ آسکی بعد میں مجھے سبق مل ہی گیا والدہ صاحبہ کی موت کے چند دن بعد میری بیٹی رات و رات اپنے کسی محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی تو تب مجھے پتا چل گیا کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی ہمیشہ آغاز ہی ہوتا ہے جب آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں آپ زوال پذیر کبھی نہیں ہوتے اگر زوال کے آغاز پر آپ ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں تو آپ مزید زوال میں گرتے جاتے ہیں یہاں تک یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زوال کی آخری حد نہیں ہوتی میری بیٹی گھر سے چلی گئی میں نیم پاگل ہو گئی ہوں مجھے دردر سے مانگ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا مگر اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے آپ بھی کبھی شکوانہ کرنا کہ آپ زوال پذیر ہیں بس شکر الحمدللہ کہنا اور یاد رکھنا بلکہ اوروں کو بھی بتانا کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی